بہت سارے لڑکیاں اور مہیلائیں اس چیز کو لے کے پریشان رہتی ہیں کہ ان کی کشور وستہ سے لے کے ان کے مینو پوز تک کے ٹائم پہ ویجائنل ایڈیا میں بہت سارے بدلاؤ آتے ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا چیز نارمل ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور کیا چیز ایم نارمل ہے کب جو ہے چنٹا کا ویش ہے تو آج کی ویڈیو سب ہی اونی کے لیے ہے گرلز کے لیے ہیں وومنز کے لیے ہیں ٹین ایجرز کے لیے ہیں جو یہ جانا چاہتے ہیں کہ ایک مہیلہ کے یونی میں پریورتن کیا کیا آتے ہیں جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیا کیا سٹیجز ہوتی ہیں کب کب چینجز آتے ہیں اور کیا ریزنز ہوتے ہیں یہ چینجز آنے کے اور کیسے آپ اپنی ویجائنہ کو ہیلتی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کبھی بھی آپ کے ریپروڈکٹیو فیس پہ اور آپ لائف ٹائم ہیلڈی اور ٹینشن فری رہیں تو جلدی سے بھی نہ دیری کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمشکر دوستو انویٹیو مومنس چینل پہ آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے ایسینڈا میں میکروپلوج 4 سٹیجز ہوتی ہیں ہمارے پوری لائٹ سائیکل میں پہلی ہوتی ہے کشور روستہ دوسری ہوتی ہے یون روستہ تیسری ہوتی ہے آپ جب ماں بننے جا رہے ہیں آپ کا پریگنسی والا ٹائم اور چوتھی ہوتی ہے جب آپ کا مینوپوس والا ٹائم ہوتا ہے تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں ایک چار سٹیجز ہوتی ہیں ایک مہیلا کے جیون میں جس ٹائم پہ جو ہے آپ کی یونی پہ جس کا ایک بہری گہرہ اثر پڑتا ہے اور بہت ہی مطلب کی زیادہ آپ کو اس ٹائم پہ آپ کی یونی ویجائنہ کا ایریے پہ اس کا بدلاؤ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کشورا وستہ کی دیکھیں کشورا وستہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب ایک گرل ایک بچہ ہوتی ہے اور اس ٹائم پہ اس کی یونی جو ہے وہ پروپرلی جو ہے ڈیویلپ ہو گئی ہوتی ہے مطلب وہ نیچرلی ورک کر رہی ہوتی ہے لیکن اس ٹائم پہ کسی بھی طرح کا کوئی ویجینل ڈیسچارج نہیں ہوتا ہے نہ ہی پیوبک ہیئرز وغیرہ ہوتے ہیں اس ٹائم آپ یہ سمجھ لیجے کہ جو ویجائنہ ہے اس کا کام صرف ایک سوسو کرنے کا ہوتا ہے جب کشورا وستہ ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا ٹائم آتا ہے پورپرٹی ٹائم تین ایچ والا ٹائم اس ٹائم پہ ایک گرل کے بارڈی میں بہت سارے ہورمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کی بارڈی جو ہے اب جو ہے ایک بچے سے جو ہے ایک ایڈلٹ میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کافی سارے ہورمونل چینجز بارڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں ایسٹروجین کا لیول اس ٹائم پہ بارڈی پہ بہت زیادہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے ہورمونل ایمبیلنسز کی وجہ سے ہورمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا اثر ہمارے ویجائنہ ایڈیا پہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس ٹائم پہ بہت سارے جو ہیں ایک دیکھنے والے چینجز جو ہیں بارڈی میں نظر آتے ہیں جیسے کی اس ٹائم پہ آپ کی بریسٹ میں بھی کافی سارے ٹینڈرنسز آپ کو محسوس ہوگی آپ کی بریسٹ بھی جو ہے ہائیلی ڈیویلپ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ویجائنل ایڈیا پہ آپ کو جو ہے اس ٹائم پہ پیوبک ہیئرز آنے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو جو ہے پیورٹس آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں یون اوستہ کے دون جب پورٹی پہ آتی ہے کوئی گل ٹھیک ہے جو کی تقریباً تیرہ چودہ سال کے باد والی عمر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ چلتی ہے ستارہ اٹھارہ سال تک ٹھیک ہے آپ کی شادی ہوئی ہے تب بھی آپ کے باڈی میں بہت سارے چینجز آتے ہیں آپ کی سپیشلی آپ کے ویجائنل ایڈیا پہ جب آپ آپ جو ہے سیکشلی ایکٹیف ہو گئے ہیں شادی کے بعد تو اس کے بعد آپ کا جو ویجائنہ ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے جو ہے فیلاو آ جائے گا اس میں ٹھیک ہے اور اس کا جو لے بیا ہے اب وہ ہائیلی ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا وہ زیادہ آپ کو باہر کی اور دکھنے لگے گا ٹھیک ہے اور اس ٹائم پہ جو ہے جب آپ سیکشلی ایکٹیف ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کی باڈی میں سے جو ڈسچارج ہے اس کی کوانٹیٹی بھی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور اس کے بعد جب آپ پریگنٹ ہو جائیں گے تو پریگنٹسی کے ٹائم تو ایک مہیلہ کی باڈی میں مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دن رات کا فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے چینجز نظر آنے لگتے ہیں پریگنٹسی کے دوران بھی جو ہے ہماری بڑی میں بہت سارے ہرمونل جو ہے ہرمونل چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سپیشلی ایسٹروجن کا لیول پریگنٹسی کے ٹائم پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا سیدھا سیدھا کنیکشن جو ہے ہمارے جو ہے جنائٹل ایریا سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ پریگنٹسی کے دوران بچہ جب آپ کے پیٹ کافی فیل جاتی ہیں اس کی جو لیکسی سیٹی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے وجہینا لوس بھی ہو جاتی ہے فیوچر میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بہت بڑا کارن دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو پریگنٹسی کے دوران ساتھی ساتھ میں پریگنٹسی میں آپ کو ہیوی ڈسچارج ہونا بھی ایک بہت آمسی بات ہے کئی جو مہیر آئے ہیں ان کو پریگنٹسی کے دوران جو ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کا ڈسچارج ہوتا ہے یا پریگنٹسی کی پرابلم آمسی بات ہے ویڈیو کے آن میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان سب سے بچنے کے لئے بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے پریگنٹسی کے دوران دیکھنے کو میریں گی اس کے بات جو ہے آتا ہے مینوپوس کا ٹائم مینوپوس کے ٹائم پہ بھی ہماری بوڈی میں بہت سارے ہرمونل چینجز ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ہمارے ایسٹروجن کا لیول بلکل گر جاتا ہے ایسٹروجن لیول بوڈی کی اچھا ہی نہیں رہتی بلکل بھی اسی وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ڈرائنس آ گئی ہے اور اس ٹائم تک آپ کے جو ویجینہ کی شیپ ہے وہ بھی کافی زیادہ چینج ہو گئی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے بچے بھی پیدا کی ہوتے ہے چلی جاتی ہے یہ ساری چیزیں بہت کامن ہیں اور یہ سب کے ساتھ ہوتی ہے تو اپ کپٹائی نے کی صرف آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو مینو پاس کے ٹائم پہ ہرمونل چینجز کی وجہ سے جو ہے ڈرائنس آ جاتی ہے اور اس ٹائم پہ ہرمونل چینجز کی بگڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہماری وجائنہ میں بہت سارے بدلاو دیکھنے کو ملتے تو یہ تو چار سٹیجز جو کی مہیلہ کے جیوان میں ہوتی ہیں چار پانچ سٹیجز اور جس میں میں آپ کو بتایا کہ آپ کے جانے پہ کیا چینجز آتے ہیں اب بات کرتے کسی بھی سٹیج میں آپ کو بیچین میں اگر جو ڈسچارج ہو رہا ہے وہ ڈسچارج نارمل فلیوڈی وائٹ کلر کا نہ ہونے کی بجائے اگر وہ یلو گرین مہرون اور پنک کش ہے یا پھر براؤن کلر کا ہے گریش کلر کا ہے اور بہت زیادہ سمیلی ہے اس کنڈیشن میں آپ کو ملنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کارن ہو سکتے ہیں آپ میں کوئی ڈسچارج ہونے کی وجہ سے کلر چینج ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایسے میں زیادہ تر آپ کو جو ہیں انٹی بائیوٹکس رکمنٹ کرتے ہیں جو لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے دوسرا آپ کو اپنے ویجین کی ٹائم کرتے رہنی چاہیے اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی انفیکشن جو ہے جب بھی آپ رہے ہیں تو آپ کو سابون اور پانی سے جو ہے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے پی ایچ کو جو ہے جو ہمارے کو اور زیادہ پروبلم اس سے ہونے لگتی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھئے ساف سفائی کے ساتھ میں آپ کو جب آپ کے پیر آئے ہوئے اس ٹائم پر آپ کو ریگولرلی پیٹس چینج کرنا بھی بہت زیادہ 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 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہے آپ کو ڈسٹیج آپ کو جو ہیلڈی لائف سرائل اپنا چاہیے ریگولرلی ایکسرسائز کرنی بہت زیادہ زیادہ ہوتی ہے سپیکشلی پریگننسی کے بات کیگل ایکسرسائز اگر آپ اپنی ایکسرسائز میں ایڈ کرتے ہیں بہت ساری مہلہ ان کو یوز کردیں کریں اپنی ویڈیو ایڈ کو ٹائٹ کرنے کے لئے اس سے بہت ہے کہ لائکسرسائز کو ایکسرسائز کرنے کے لئے اگر آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ ویڈیو سے ریلیٹی لائف ٹائم کو کوئی بھی دکت نہیں آنے والی آنے والی